دوستو اگر آپ بھی جسپرید بمراہ اور محمد سراس کو سب سے خطرناک گینباج مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اس شکب پر فائنل مقابلے میں شریلنکا کو ملی کراری ہار کے بعد چھلکا شریلنکا کے پرائیم منسٹر دینیس گڑواردھن کا درد جیسے سن کر آپ کے بھی آنکھیں نم ہونے پر مجبور ہو جائیں گی تو آخر پرائیم منسٹر نے ایسا کیا کچھ کہا شریلنکا کے ہار اور بھارتی ٹیم کو ملی شاندہ جیت پر جس سے ہر کوئی ان کا بڑا فین بن گیا آخر کیسے بھارتی ٹیم نے لنکا کو چٹائی اتنے بڑے ٹونیمنٹ میں شرم ناکھار یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بمراہ محمد سراز اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے ایشیا کپ کا سپر ہیرو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے اس فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم نے لنکا کو کیول پچاس حلانوں پر ہی الاؤٹ کر دیا جس کے بعد ملے اس چھوٹے سے لکش کو بڑے ہی آسانی سے ٹیم اینڈیا نے کیول چھے اوبروں میں ہی حاصل کر بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کا خطاب جتا دیا اور اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے آٹھویں بار کتاب پر کب جگم آیا ویروش شرمہ کے کپتانی میں بھارتی ٹیم نے دوسری بار اس کتاب پر کب جا جما لیا اس رومانچک مقابلے میں بھارتی گینباج محمد سیراز نے اپنی کاتلانہ گینباجی سے پوری شرلنکائی ٹیم کو دہیس نیز کر دیا سیراز نے اپنے پہلے دوسرے اوبر میں ہی شرلنکا کے چار بلے باجوں کا وکٹ ہکار کر بھارتی ٹیم کے کتاب کی جیت تیہ کر دی تھی جس کے بعد بھی بھارتی ٹیم نے کنام نلے پایا اور ایک کے بعد ایک کل چھے وکٹ اپنے نام کیا وہیں آردک پانڈیا نے بھی اپنی خطرنا گینباجی سے بچے وے کھلاڑیوں کا وکٹ چٹکا کر پورے طریقے سے لنکا ٹیم کو دھوست کر دیا اور بڑے ہی آسانی سے اس کتاب پر کب جا جما لیا وہیں بھارتی فینس کو جس چیز کا بے سبری سنتظار تھا بھارتی ٹیم نے وی کر دکھایا اور کروڑوں بھارتیوں کو اپنے پردشن سے دل جیت لیا لیکن وہیں شریلنکا کے پرائیم منشٹر دینیش کڑو وردنہ نے بھی اپنے دیش کو ملی کراری ہار پر ان کا درجہ لگ گیا لیکن انہوں نے بھارتی ٹیم کی جیت پر ایسا بیان دیا جسے سن کر ہر کوئی ان کا فین بن گیا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں لنکا کے پرائیم منشٹر نے ایسا کیا کچھ کہا گنا وردن نے بھارتی جیت اور لنکا کو ملی کراری ہار پر بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم نے اس خطاب کو اپنے نام کیا اس کے لئے بہت بہت بدائی کھیل میں جیت اور ہار تو لگی رہتی ہے لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ شریلنکا ہی ٹیم اتنی بری طرح سے ٹورنمنٹ کو گوا دے گی خیر کوئی بات نہیں بھارتی ٹیم نے شاندار کھیل دکھایا ہے تو اس وجہ سے خطاب پر کب جا جمانے کے لیے میں پوری بھارتی ٹیم کو شب کام لے دیتا ہوں ساتھ اس سراز نے جس انداز مگنواجی کا کہر برپایا اسے دیکھ کر میں پوری طرح سے دنگ رہ گیا انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے اہم یوگدان دیا ہے اس کے لئے محمد سراز کو بہت بہت بدائی اسے کے ساتھ پرائیم منشٹر نے آگے کہا کہ شریلنکا نے بھالے ہی بھارتی ٹیم سے فائنل مقابلے مہار گئی ہو لیکن اس نے بھی شاندار کھیل دکھا کر یہاں تک کسپرتے کیا ہے اس کے لئے میں لنکا ٹیم کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آنے والے ٹونیمنٹ ویشو کپ کے لئے وہ کڑی محنت کریں اور خطاب کو اپنے نام کریں میں دونوں ٹیموں کی جیت پر خوش ہوتا ہوں چاہے بھارت ہو یا شریلنکا کیونکہ ہم دونوں دیشوں کا رشتہ بہت اچھا ہے بھارت ہمارا ہر اس سٹیم سپورٹ کرتا ہے اس کے لئے کوئی بھی یہ مقابلہ جیتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ٹیمیں ہماری ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ بھارتی ٹیم کی جیت پر بھی تو دوستو شریلنکا کے پرائیم منشٹر نے جو اپنا بیان دیا اسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا اور ان کے فین بن گئے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مائچ کا سب سے بڑا ہیرو محمد سراز اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیواد